بستی والوں کے لیے بلا ہو جائے گا سامپ کو محلت ملی تو اجدہا ہو جائے گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے شہر اور میں ہوں آپ کا میزوان محمد عثمان یوسف ناظرین جہاں اس معاشرے کو نشاور اشیاء اور بیگر غیر صحت مندانہ سرگرمیاں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں وہیں پاکستان کا ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں پر چرس فیون اور دیگر نشاور اشیاء تو دور کی بات بلکہ سگرن نوشی پر بھی بابندی ہے جی ہاں ناظرین تانلہ والا کا ایک ایسا گاؤں چک نمبر چار سو ترانوے گاہبے اوڈا والا جو کہ ایک ایسا گاؤں ہے اس چیز کی مثال ہے اپنی آپ مثالات ہے کہ وہاں پر سگرن نوشی اور دیگر غیر صحت مندانہ جو شیاء ہیں ان پر مکمل طور پر پابندی ہے اس گاؤں میں تمام فیصلے اس گاؤں کے مولانا صاحب حضرت مولانا محمد امین صاحب وہ مسجد میں کرتے ہیں اپنی مثال آپ ہے یہ گاؤں اور ڈیویجن فیصلہ باد میں یہ کئی بار مثالی گاؤں ہونے کی حیثیت سے انعام بھی حاصل کر چکا ہے جی ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ کیا واقعی اس گاؤں میں سگرن نوشی اور تنباکو نوشی پر مکمل ہے آئیے ہم اس بات لو دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں آئیے اسلام علیکم بابا جی بابا جی تسی اسپینٹ دی ہو نیہی میں نے مہمان آیا ہے مہمان آیا ہے ہاں 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 سنوشی کے ساتھ دے ہیں کہ اس گاؤں دے ہیں سگرن یا کوئی اس طرح ہنڈی کوئی چیزیں جھینیانا نشاور یا کوئی چیزیں کھتے ہیں سگرن نوشیدیں مکمل طور پابندی ہیں پابندی ہے یہ چاہتے ہیں یہ تو تسی چیک کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں سوش کیتا ہے کہ حقیق ہے میں آپ ہی نہ مہنو نہیں لبھی تسی پتا کیتا ہاں نہیں ملی کی کہندہ دکانہ لے اب وہ کہندہ نہیں جی اچھے نہیں نہیں اچھا ایک بندے نے کہا جی چینے درو باروں میں لے دی پینڈ جو نہیں ٹھیک جدوسی کتنوں آئے ہو میں منٹان کے ٹھیک بڑی میر باندھی بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چک نمبر چار سو تران میں گافے اڑا والا کے امام مسجد اور خطیب حضرت مولانا محمد امین صاحب جو کہ اس سارے نظام کو سیٹ کرنے کے لیے ان کی بہت بڑی ایفٹ ہے مرکز امین صاحب کے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم سلام سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصہ سے اس مسجد میں امام اور کتابت کے فرائصہ انجام لے رہے ہیں اصل میں میری پیدائش یہ نہیں ہے اسی گاؤں کی پیدائش ہے تو میرے والد صاحب اس مدرسہ میں پڑھنے آئے تھے یہاں تو وہ پڑے بھی یہاں پھر پڑھایا بھی یہاں پھر فوت ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے کام شروع کیا تو میں بنیادی طور پر اسی گاؤں کا ہو گیا اس لحاظ سے اسی گاؤں سے ہو گیا تو آپ نے جو یہ سارا نظام کا آپ کو خیال آیا تو کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر آپ نے سوچا کہ یہ اس پر جن چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے اور یہ سارا نظام جو آپ نے سیٹ کیا ہوئے اپسل میں سب سے پہلی وجہ تھی یہ ہے کہ یہاں پورا گاؤں کو ایک مسئل کا ہے یعنی پورے گاؤں میں جتنے بھی ذمیدار ہیں وہ سب اہل حدیث ہیں کوئی کسی غیر قوم کا فرض بھی یہاں نہیں ہے اور غیر اہل حدیث بھی یہاں نہیں ہے البتہ ذمیداروں کے علاوہ جو لوگ کام پر انٹرنے کے لیے آتے ہیں یہاں بہت ضرور ہوں گے دوسرے قوموں کے یا دوسرے مسئلے کے لیکن چونکہ یہاں اکثریت ہی نہیں کی ہے لہٰذا تقریباً سب متفقی ہوتے ہیں کوئی اطلاف نہیں ہے ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ کہ یہاں قیام پاکستان سے پہلے کا مدرسہ قائم ہے اس مدرسے میں بڑے بڑے ملک کے جب ہندوستان ایک اٹھا تھا اس وقت بھی اور بعد میں بڑے بڑے شلوک الہدیس یہاں تشریف ناتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں میں ایک خاص ردھان پیدا ہو گیا دیدی ردھان یہ مدرسہ تقریباً انیس سو بتیس سے پائے گیا کہ ہمیں پاکستان سے پندرہ سال پہلے ہی تو ان علماء کے بڑے بڑے علماء کے یہاں رہنے کی وجہ سے ان لوگوں میں ایک تو علماء کا احترام پیدا ہو گیا اور دوسرا یہ کہ ان کا ذہن ذہنی رجحان دین کی طرف ہو گیا اس لیے یہ چیزیں جو آپ اب سن رہے ہیں یہ چیزیں صرف دراصل اس دینی رجحان کا نتیجہ ہیں اور علماء کی محنت ہے جس کی وجہ سے یہ کام پچھلے کتنے عرصہ سے یہاں اس گاؤں میں سگرن لوشی پر مکمل با لگ دیئے یہ تقریباً کوئی بارک سال کے چکا ہے اس گاؤں پر اور یہ بھی معلومات آئی ہیں کہ جتنے بھی گاؤں کے جو کوئی مسائل ہوتے ہیں کوئی اگر کسی کے آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے مسجد کا رخ کیا جاتا ہے مسجد کے محول میں اس کو اتماعی طور پر حل کیا جاتا ہے محولی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جمعہ کے بعد اگر کوئی اہم مسئلہ ہو تو جمعہ کے بعد میٹنگ ہوتی ہے یہاں پنچائت کی جس میں دونوں فریق بھی ہوتے ہیں اور فیصلہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں میں پنچائت میں نہیں بیٹھتا صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے مجھ سے کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے فیصلہ کرنے والوں نے وہ اُن سے مشورہ کر لیتے ہیں اور اس مشورہ کے مطابق پھر فیصلہ کر دیتے ہیں ویسے میں پنچائت میں نہیں بیٹھتا فیصلہ کرنے کے لیے وہ گاؤں کے تو سرپنچ سے وہی بیٹھتے ہیں تو آپ جو سارا نظام کو دیکھا ہے آپ نے آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ لوگ اس کے لیے ابھی تک اتنے عرصہ ہو گیا ہے بارہ تیرہ سال کا عرصہ اس میں لوگوں کا بھرپور تعامل رہا ہے یا کچھ لوگوں نے اس سے نا خوش دواری کا اظہار بھی کیا ہے کہ انہوں نے بغابت کا اعلان تو نہیں کیا یا آپ کے ساتھ اسی طرح متفق ہو گئے اس محول کو برقرار رکھنے میں تمام لوگوں کا آپ کو جیسے میں نے پہلے تاہم ہے کہ یہاں کئی چیزیں شروع سے رائے ہیں بہت پہلے میرے آنے سے پہلے بھی رائے جائے مثلا کہ شادی موقع پر وغیرہ کے موقع پر فائرنگ نہیں ہوگی کوئی بھولٹ مکہ نہیں ہوگا کوئی باہر سے نہیں آئیں گے لوگ ایسے کرنے والے اس لیے خاموشی کے ساتھ شادی ہو یہ چیزیں پہلے سے رائے تھیں میں نے بھی کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو یہاں رائے رکھا جائے کیونکہ یہ چیزیں پہلے سے یہاں رائے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ہمارا احترام موجود ہے اس لیے وہ ان چیزوں کو خوشی سے پرداش کر رہے ہیں اس میں نہ تو یہ ہے کہ ان کو کوئی تنگی ہے ذہنی تنگی اور نہ ہی کوئی بغاوت والا مسئلہ ہے مثلا ہمارے یہاں سڑکے کے اندر کبھی ٹی وی بگارہ یہ نہیں رکھا جاتا تاکہ سڑکے اندر رکھ کر یا دکان پہ رکھ کر لوگوں کو متوجہ کیا جائے گھروں میں ضرور ہیں گھروں میں ٹی وی ہیں لوگ چلاتے ہیں لیکن ہم نے ان کو تلقین کی ہے کہ آپ لوگ بلند آواز سے نہیں چلائیں صرف اپنی ضرورت کی حد تک رکھیں گلی میں شورو گول نہیں ہونا چاہیے نہ گلی میں ایسا کوئی مجمع قیم کیا جائے اس لیے لوگ اس پہ مندرہ نہیں کر رہے ہیں اسی طرح نکاح مسجد میں ہوتے ہیں برات آتی ہے تو برات مسجد میں لے آتے ہیں یہاں ہم نکاح پڑھا دیتے ہیں اس کا ہمیں فیدہ ہے کہ ہماری تعلیم کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے اگر وہاں جائے تو تعلیم کا وقت ضائع ہوگا دوسرا یہ ہے کہ چلو لوگ اس بہانے وضوع کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو مسجد کے ادر نکاح کا طریقہ یہ میں نے شروع کیا ہے اسی کر یہ سیگرٹ ویرہ کا مسئلہ یہ بھی میں نے شروع کیا یہ تحریک اس لیے ہوئی جو تھوڑے بہت پیسے بچتے ہیں اس کے عوض دکاندار سیگرٹ دے دیتے ہیں مسجد کے بچوں کو کہ چلو یہ سیگرٹ لے جاؤ تھوڑے پیسے بچے ہیں اس سے بچوں میں سیگرٹ روشی کا رجحان پیدا ہوتا ہے اور سیگرٹ روشی بنیاد ہے منشیات کے استعمال کی ظاہر ہے اگر سیگرٹ روشی نہیں ہوگی تو منشیات بھی نہیں ہوگی اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے اور اس لیے میں گاؤں کے نتنے بھی دکاندار ہیں سب نے خوشی سے تعاون کیا ہے اور لوگ